بلکم بیک کوئی تیر دن پہلے کی بات ہے ایک خبر یہ آئی تھی کہ اسلام آباد قائد عظم یونیورسٹی میں جو نیشنل سینٹر فور فزکس ہے اس کا نام پاکستان کے جو پہلے نوبل اناوی آفتہ سائنس دان ہے ڈاکٹر عبدالسلام ان کے نام پہ عبدالسلام سینٹر فور فزکس رکھ دیا گیا ہے اور خبر کے مطابق اس کی سمری وزیر عظم کو پہنچ گئی ہے اور انہوں نے اس کی غالباً منظوری دے دی ہے میں تین دن سے انتظار کر رہا تھا کہ یہ خبر ایسی سادہ ہی چلی جائے گی اس پہ کوئی رد عمل نہیں آئے گا سو رد عمل آ گیا اور وہ رد عمل دیا میرے سب سے پسندہ صحافی اور کولم نگار جناب انصار اباسی صاحب نے حد دل ازیم کس سے منصفی چاہے ہیں اچھا میں ان کا کولم پڑھ کے خوش ہو رہا تھا لیکن میری جو خوشی ہے اس پہ پانی ڈال دیا اس ملک کے جو سب سے مشہور ماہر فزکس ہیں ڈاکٹر عبد الحمید نیر اور اے ایچ نیر جو کہ اپنے بلنڈ کمنٹس کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں اتنے اچھے دونوں ہیں چیزیں کہ میں نے سوچا کہ انصار اباسی صاحب نے جو بنیادی سوالات اٹھائے ہیں ڈاکٹر سلام کے بارے میں وہ بھی پیش کیے جائیں اور ڈاکٹر نیر نے جو تھوڑا بہت کوشش کیے وہ بھی ہے اور ہم کوئی تفسرہ نہیں کریں گے بلا تفسرہ مثلا ہمارے پیارے انصار اباسی صاحب انہوں نے زاہد ملک کی کتاب ہے ایک ڈاکٹر عبدالقدیر اور اسلامی بم اتھنٹک کام کیا ہے کوئٹس اس کے لئے ہیں اس میں ایک واقعہ ہے وزیر خارجہ صاحب صاحب زادہ یاقوب علی خان نے مصنف زاہد ملک کو خود سنایا واقعہ یہ تھا کہ ایٹمی پروگرام کی نگرانی کے لئے کوارڈینیشن بورٹ تھا جس میں ایجین قاضی آغا شاہی اور غلام محساق خان جیسی ہستیاں تھی تو وزیر خارجہ صاحب زادہ یاقوب علی خان نے زاہد ملک صاحب کو بتایا ہے کہ ایک دفعہ میں امریکہ گیا تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں مذاکرات کے دوران ایک سینئر یہودی افسر نے اچانک چڑھائی کر دی کہ پاکستان یا تو اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کرے ورنہ سنگین نتائج بھگتنے کے لئے تیار ہو جائے اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارا پروگرام بلکل پرامن ہے اور توانائی کے حصول کے لئے ہے آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس پہ ایک سی آئی اے کا ایک افسر اس کو آ گیا تاؤ کہنے لگے کہ صاحب زادہ صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں آئیے میرے ساتھ ایک ساتھ والے کمرے میں میں آپ کو دکھاؤں کہ اسلامی بم کیا ہوتا ہے سو میں اس کے ساتھ جسرے کمرے میں چلا گیا تو وہاں جناب کہوٹا لیبارٹریز کا پورا موڈل میز پہ رکھا ہوا تھا اور ایک اور سٹینڈ تھا جس پہ ایک گول سی چیز رکھی ہوئی تھی اوکے اس نے کہا یہ ہے آپ کا اسلامی بم جو اس لیبارٹری میں تیار ہوا ہے آپ ہمیں سمجھ کیا رہے ہیں کہنے لگے میں اتنا ہلکہ لیا آپ میں میں پریشان ہو گیا میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں نے کہا چلے آئیے آپ سے اس کمرے میں بات کریں جیسے ہی سی آئیے کا افسر پہلے نکلا اس کے بعد میں نکلا اور میں یہ سوچتا ہوں نکلا کہ یہ خبر ان تک کیسے پہنچی تو اچانک میں نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی ایک کمرے سے نکل کے اسی کمرے میں جا رہا تھا تو صاحب زیادہ یاکو خان نے دل میں سوچا اچھا تو یہ بات ہے یہ چکر ہے لیکن میں ڈاکٹر اے ایچ نیر نے کچھ اور بیانتیا ہے وہی کہ ڈاکٹر اے ایچ نیر نے یہ جو واقعہ ہے کوٹ کیا ہے اس کا جو جواب کیا لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ صاحب زیادہ یاکو بلی خان سے منصوب واقعہ سریعن جھوٹ ہے سن انیس سو ستانوے میں اسلامباد کلب کی ایک زیافت میں جس میں صاحب زیادہ یاکو بلی خان سمیت کئی نامور دانشفر موجود تھے صاحب زیادہ سے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اسے مکمل جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ ایسا کوئی واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں اس زیافت میں جو اس زمانے کے مشہور کالم نویس آئی حسن کی اسیویں برسی کے موقع پر تھی موجود افراد میں ارچیت کعوز جی بھی تھے ڈاکٹر اقبال احمد بھی تھے ڈاکٹر مبشر حسن بھی تھے ڈاکٹر نیائط اللہ بھی تھے ڈاکٹر ایسیم نسیم بھی تھے اور انہوں نے کہا میں خود بھی وہاں موجود تھا اور صاحب زیادہ یعقوب علی خان کی تردید خود اپنے کانوں سے سنی ڈاکٹر نیائط کے صاحب زیادہ یعقوب خان نے خود کہا ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے غلط ہے لیکن عباسی صاحب تو کسی اور کوکوٹ کروے نہیں لیکن زاہد ملک صاحب زاہد ملک نے کہا ہے کہ انہوں نے صاحب زیادہ یعقوب نے خود یہ واقعہ سنایا بلکل اور ڈاکٹر نیر کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کے ساتھ دی آپ کو کہہ رہے ہیں یہ بکواس آگے چل رہے ہیں لکھ رہے ہیں انسار ابائی صاحب کہ اگر زاہید ملک کو کوٹ کرتے ہو کہ زاہید ملک نے مولانا کوسر نیازی اس زمانے وزیر تھے بھٹو صاحب کے مولانا کوسر نیازی کے حوالے سے لکھا کہ ملتان کانفرنس 1972 میں ہوئی تھی جس میں ایٹمی پروگرام کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا ملتان کانفرنس میں ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان کے لیے ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی مخالفت کی تھی بھٹو نے سوچا کہ کہیں یہ بدبخت باقی دنیا کو جا کے نہ بتا دے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو بھٹو صاحب نے ڈاکٹر سلام کے قریبی دوست اور شاگرد کو ان کے پیچھے پیچھے دوڑایا کہ بھئیہ یہ ملتان کانفرنس محض ایک سیاسی مذہب تھا ایسی سیریز ہے تم تو سیریز لے لے ہو یہ شاید انسار عباد صاحب کو پتہ نہیں کہ مولانا کوسر نیازی کا دوسرا نام کیا تھا اچھا خیر اچھا بھارا یہ باقی ہے کسیت پک دوست ہے کہتے ہیں کہ یہ بات بھی حقائق کے برقس ہے کہ پروفیسر عبدالسلام نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی مخالفت کی حقیقت یہ ہے کہ سلام صاحب نے پاکستانی ایٹم بم کی ابتدائی کوششوں میں خداہم حصہ لیا ڈاکٹر نیئر کہتے ہیں کہ میرا تعلق فیزک سے ہے اور میرے فیزک کے متعدد دوستوں نے اس کام میں براہ راست حصہ لیا تھا ان کی گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں پروفیسر سلام نے اپنے شاگرد پروفیسر ریاض الدین کو سن 1972 میں اس کام پر لگایا کہ وہ ایٹم بم کی امپلوجن کی ریاضی پر دسترح حاصل کریں تاکہ بم کا ڈیزائن تیار ہو سکے اس کام کے لیے ڈاکٹر ریاض الدین نے اپنے پی ایش ڈی کے شاگرد مسعود احمد اور اپنے ایک اور دوست ریاضی دان پروفیسر منیر احمد رشید کو شامل کیا سلام صاحب نے ان تینوں کو اٹلی کے شہر ترستے میں قائم اپنے انٹرنیشنل سینٹر فور تیوریٹیکل فیزکس میں جگہ فرام کی جہاں وہ سلام صاحب کی نگرانی میں کام کرتے رہے یہی کام بعد میں پاکستانی ایٹم بموں کے ڈیزائن کی بنیاد بنا ڈاکٹر مسعود احمد اس کام کو اپنی ٹیم کے ساتھ کرتے رہے سن انیس سو اٹھانوے کے چھے کے چھے ایٹمی دھما کے ان کے ڈیزائن کردہ تھے ڈاکٹر مسعود احمد حیات ہیں اور ان سے ان تمام حقائق کی تصدیق کی جا سکتی ہے ڈاکٹر سمر مبارک مند بھی اس کی تصدیق کریں گے کریں گے اچھا تیسری جو بات انصار اباسی صاحب نے لکھی وہ یہ ہے کہ جب زلفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو انیس سو چھوٹر میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو احتجاجاں ڈاکٹر عبدالسلام برطانیہ منتقل ہو گیا اور کئی سال تک انہوں نے پاکستان کا رکھ نہیں کیا اس دوران ڈاکٹر سلام کو بھٹو صاحب نے ایک سائنس کانفرنس میں شرکت کا دعوت نامہ بھی بھیجا تو ڈاکٹر سلام نے اس دعوت نامے کے پیچھے لکھا یعنی میں اس لانتی زمین پہ تب تک قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ آئینی ترمیم واپس نہیں لی جاتی اچھو ڈاکٹر نیئر نے اس پہ کہا کہ یہ بھی قطن غلط بیانی ہے کہ سن انیس سو چھوٹر کے بعد سلام صاحب اپنے نوبل انام تک پاکستان نہیں آئے انہوں نے کہا پروفیسر عبدالسلام کو پاکستان سے شدید محبت تھی اور پاکستان میں فیزک سے تعلق رکھنے والے افراد کی انہوں نے جس طرح سرپرستی کی اس کی گوائی شعبے سے متعلق تمام افراد دیں گے سن انیس سو چھوٹر میں عبدالسلام نے اپنے شاگت پروفیسر ریاض الدین کے ہمراہ نتھیہ گلی سمر کالج کی بنیاد رکھی جو پاکستان کے علاوہ اطراف کے ممالک کے ہزاروں سائنسدانوں کو اب تک فیضیاب کر چکا ہے اور اب تک کر رہا ہے اس کالج کے ابتدائی سالوں میں سلام صاحب اپنی حد درجہ مصروفیات کے باوجود خود ہر سال آتے تھے اور اپنی ذاتی کوششوں سے دنیا کے عالی ترین سائنسدانوں کو اس میں لیکچر دینے پر تجازن پاکستان چھوڑ کر انگلستان منتقل ہو گئے یہ بیان بھی گمراہ کن ہے ڈاکٹر ایش رہیر کہہ رہے ہیں اس لیے کہ سلام صاحب تو پاکستان سے اپنی سکونت انگلستان یعنی انگلینڈ پچاس کی دہائی میں ہی منتقل کر چکے تھے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سن انیس سو چوہتر کے بعد بھی پروفیسر عبدالسلام نے کبھی اپنی پاکستانی شہریت ترک نہیں کی اور پاکستان میں سائنس کے فروغ کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور دفن بھی یہی ہوئے اور اس پہ بات ہی ختم ہو جانے جائے گا اب یہ دو بڑوں کا مسئلہ ہے انسار عباسی صاحب کا اور ڈاکٹر ای ایش نیر کا اور دونوں ظاہرے کے بائزت لوگ ہیں ہم اس میں معاملے میں کچھ نہیں بولیں ہم بلکل ہم نے دونوں کا مقام سامنے رکھ دیا ہے اور بیرخالے اب وقفے کا ٹائم بلکل وقفے کا ٹائم بلکل وقفے کا ٹائم بلکل موسیقی